بیوٹامنسی کی کمی سے کیا ہو سکتے ہیں ذرا اس بارے میں بتائیں گے میں نے پہلے بتا دیا جو مسل جو فائبر بنتے ہیں اس میں سے بیوٹامنسی کا رول ہے تو بیوٹامنسی کی کمی سے وہ جو مریشے نہیں بنتے جو رگے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں اور مختلف جگہوں سے خون جارے ہو سکتے ہیں خاص کر جوبڑوں سے اور کہتے ہیں ہماری مکلے موجودہ کون آجاتے ہیں اس کے علاوہ بیوٹامنسی ہماری یسن میں آئرن جذب کرتے ہیں اگر آئرن جذب نہیں ہو تو آئرن جذب نہیں ہو گئی تو اس سے پر انیمیا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو جوڑ وغیرہ ہے اس میں سے خون جمع ہو سکتے ہیں اس میں سے سوجن وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا ایمیونٹی میں رول ہے اگر ایمیونٹی کم ہو تو ایمیونٹی کمزور ہوگی اقوات نموات کے کمزوری سے مختلف بیمارے بھی آ سکتے ہیں اور ایمیونٹی کی کمی سے پھر جو زخم ہے وہ جلدی نہیں بنتے اور ہڈی ایسے کمزور ہو سکتے ہیں اور ہڈیوں کے کمزوری سے مختلف بیماریاں پھر ہو سکتے ہیں یہ جو عام بات ہے کہ جو ترس چیزیں ہیں زخم کیلئے وہ اچھی نہیں ہے عام لوگ گاؤں والی لوگ خاص کر یہ کہتے ہیں لیکن ویٹامین سی زخم جلد برنے کیلئے اور زخم کی جو فائبر یا ریشی بنتے ہیں اس کے لئے ویٹامین سی بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ویٹامین سی کے بہت سے پنچن ہے خاص کر جو جو پڑوں سے یا مو سے پانی مو سے خون آتا ہے اس میں بھی ویٹامین سی کا بہت بڑا رول ہے خاص کر وہ لوگ جس کی خون سے اور مختلف بیگوں سے خون جارے ہو سکتے جارے ہو جاتے ہیں ان کو ویٹامین سی ضرور لینے چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو مو سے پانی مو سے خون آنا شروع ہو گئی ہے تو یہ ویٹامین سی کی کیمی کے وجہ سے ہے اور ویٹامین سی کے ذرائع کیا ہے تو آپ فروٹ بھی دیکھ سکتے ہیں ترش پور جتنی بھی ہے اتنی ویٹامین سی زیادہ مقدار میں ہے موسیقی